عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچو یہ ہے کلاس ٹیند سبجکٹ ہے اردو اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے پھانی بدہ یونیکی گزل نمبر ایک گزل نمبر ایک میں پہلی پڑھوں گا اس کے بعد میں اس کی تشریح کروں گا پیج نمبر ہے وان ہنڈرڈ پھوٹی ٹو دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے موت ملے تو مفت نہ لوں ہستی کی کیا ہستی ہے آبادی بھی دیکھی ہے ویرانی بھی دیکھی ہے جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے جان سی شای بگ جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں آگے مرضی گاہہ کی انداموں تو سستی ہے جگ سونا ہے تیرے بغیر آنکھوں کا کیا حال ہوا جب بھی دنیا بستی تھی اب بھی دنیا بستی ہے آنسوں تھے سو خوشک ہوئے جی ہے کی امڈا آتا ہے آنسوں تھے سو خوشک ہوئے جی ہے کی امڈا آتا ہے دل پہ گٹا سی چھائی ہے کھلتی ہے نہ برستی ہے دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے پھانی جس میں آنسوں کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا پانی جس میں آنسوں کیا دل کے لہو کا کالن تھا ہائی وہ آنکھ اب بانی کی دو بوندوں کو ترستی ہے بچو اس میں کچھ الفاظ ہیں ہستی زندگی قدر قیمت کو کہتے ہیں ویرانہ جہاں آبادی نہ ہو جہاں آبادی جہاں کوئی بستی نہ ہو نرالی انوکھی اکیلا گاہہ کھریدنے والا دام قیمت جگ دنیا کو کہتے ہیں سونا ویران اجڑا ہوا امڈا آنا پھیل جانا گھیرنا گھٹا بادل لہو کھون کو کہتے ہیں کال کہت کو کہتے ہیں کال کہت کو کہتے ہیں بچو اب میں یہ جو پہلے تین اشار ہیں دنیا میری بلا جانے مہنگی ہے یا سستی ہے موت ملے تو مفتننوں ہستی کی کیا ہستی ہے آبادی بھی دیکھی ہے ویرانی بھی دیکھی ہے جو اجڑے اور پھرن بسے دل وہ نرالی بستی ہے جان سی شائع بگ جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں آگے مرضی گاہہ کی انداموں تو سستی ہے ان پہلے تین اشار کی تشریف میں کروں گا پہلے اشار میں شائع فرماتے ہیں کہ دنیا مہنگی ہے یا سستی مجھے کیا معلوم مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے شائع کا مطلب ہے دنیا مہنگی ہے یا سستی ہے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے موت اگرچہ میرے لئے محبوب ہے قیمتی ہے موت اگرچہ میرے لئے محبوب ہے پیارا ہے لیکن اگر وہ بھی مفت میں مل جائے اگر مجھے موت بھی مفت میں مل جائے تب بھی میں نہیں لوں گا زندگی کی تو بات ہی نہیں موت اگرچہ مفت ہے مفت میں بھی مل جائے تب بھی میں نہیں لوں گا زنگی کی تو بات ہی نہیں زنگی تو میری نظروں میں بلکل ہی بے قیمت ہے اس سے میں کیا لوں گا یہ جو دوسرا شہر ہے آبادی بھی دیکھی ہے ویرانی بھی دیکھی ہے جو اجڑے اور پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے شاعر فرماتے ہیں کہ اگر بستیاں اجڑ جائے تو ان کو پھر سے بسایا جا سکتا ہے مگر دل ایک ایسی چیز ہے دل ایک ایسی چیز ہے جو اگر ایک بار اجڑ جائے تو پھر اس سے دوبارہ بسانا ممکن نہیں یہ وہ آئینہ ہے یہ وہ شیشہ ہے جو ایک بار چور چور ہو گیا اگر یہ شیشہ ایک بار ٹوٹ گیا چور چور ہو گیا تو پھر اس کو بنایا نہیں جا سکتا ہے بچوں جو تیسرا شیر ہے وہ ہے جان سی شہی بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں آگے مرضی گاہ کی اندامو تو سستی ہے شاعر اس شیر میں فرماتے ہیں کہ محبوب کی نظر کے بدلے ہم اپنی جان دینے کے لئے تیار ہیں شاعر کا مطلب ہے کہ محبوب کی نظر کے بدلے ہم اپنی جان دینے کے لئے تیار ہیں اب اس کی مرضی ہے اب محبوب کی مرضی ہے کہ وہ یہ سودہ کرنے پر تیار ہے کہ نہیں اب محبوب کی مرضی ہے کہ وہ یہ سودہ مان لے یا نہ مان لے بچوں یہ تھے پہلے تین اشار کی تشریح انشاءاللہ اس کے جو باقی اشار ہے اس کی تشریح ہم انشاءاللہ صبح کریں گے شکریہ موسیقی